اسلام علیکم ناظرین اس اپسوڈ کے آگاز میں ہم دیکھیں گے کہ جب بائندر صاحب ٹیکس لینے کے لیے ایترانوس کے لیے آیا ہوتا ہے تو عویلیا بائندر سے کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ اسمان صاحب نے تاجدین نویان کو قتل کر دیا ہے کیا یہ بات درست ہے تو بائندر صاحب کہتے ہیں جی ہاں تم نے جو سنا وہ سچ ہے وہ کتا ایک شہزادی سے شادی کرنے اور منگولوں کے ساتھ تعاون کرنے والا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا میرے حضور نے ایسا نہیں کرنے دیا تو عویلیا کہتی ہے شہنشاہ نے اپنے مفاد کی خاطر کام کیا لیکن میں مفاہمت کرنے کو ترجیح دیتی ہوں تو بائندر کہتا ہے مفاہمت کی بات کرتی ہو خاتون صلح کی بات کرتی ہو ہم تمہارے خلاف اس لیے نہیں لڑ رہے کیونکہ تم خلفیرہ کی خالہ ہو ورنہ یہ مت سمجھنا کہ ہم نہیں جانتے کہ تم نے کہتے کہ گورنر سے اتحاد کر کے ایک چال چلی تھی یہ سن کر عویلیا خموش ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے ماضی گزر چکا ہے تو بائندر کہتا سچ کہا تم نے تم نے ٹھیک کہا اس لیے جلد از جلد ٹیکس تیار کریں ہمارے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے اور پھر اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلتا ہے تو روم جلاد عمران تیگن کمرے کے اندر دخل ہوتا ہے بائندر صاحب عمران تیگن کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور پھر عمران تیگن کہتا ہے تم ضرور بائندر ہوگے بائندر صاحب عمران تیگن کے ساتھ کافی بائیوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں بائندر ہوں کائی قبیلے کا بائندر اور پھر پ تو عمران تیگن کہتا ہے ان سارزمینوں کے تمام قلوں کا مالک یہ سن کر بائندر صاحب عویلیہ کی جانب دیکھتے ہیں تو عویلیہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے بائندر صاحب غصہ سے پوچھتے عویلیہ ٹیک فوران کہاں ہیں تو عمران تیگن کہتا مجھ سے بات کرو بائندر اپنے سوالات مجھ سے پوچھو میں نے ان قداروں کو ایک ایک کر کے اپنی ہتھوں سے مار ڈالا ہے یہ سنتے ہی بائندر صاحب اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہیں تم تو ع عمران تیگن کہتا ہاں میں روم کا جلاد ہوں عمران تیگن میں ٹیکس کے بدلے عثمان کو تمہاری لاش بھیج دوں گا تو بائندر صاحب اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں مسائب کو بہادروں سے محبت ہوتی ہے آج آؤ پھر کامز کام میں اپنی سارزمین میں دفن ہو جاؤں گا اور عمران تیگن پر حملہ آور ہونے لگتا ہے تو عمران تیگن اپنا کھنچر بائندر صاحب کو دے مارتا ہے تو بائندر صاحب شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم ش تو عمران تیگن ایک اور کھنچر بائندر صاحب کو دے مارتا ہے تو بائندر صاحب اپنے گھٹنوں کے بال آ جاتے ہیں عمران تیگن کہتا ہے تمہارے آدمی اتنے بہادر نہیں تھے مرتے وقت بہت چیخ رہے تھے یہ سنتے ہی بائندر صاحب کہتے کیا تم نے میرے سپائیوں کو مار ڈالا تو عمران تیگن ہنستے ہوئے ہاں میں اشارہ کرتا ہے یہ سنتے ہی بائندر صاحب کو نیاد غصہ تحر کہتا ہے ایک کافر اور ایک بار پھر عمران تیگن پر حملہ آور ہوتا ہے تو عمران تیگن بائندر صاحب کی تلوار گرا دیتا ہے اور اپنا کھنچر بائندر صاحب کی کمر میں گھومپ دیتا ہے جس سے بائندر صاحب شدید قرب اور درد میں مرتلا ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں عمران تیگن بائندر صاحب کو نہ مڑنے لائک چھوڑتا ہے اور نہ ہی جینے لائک چھوڑتا ہے اور بائندر صاحب زمین پر درد کی وجہ سے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ان کے موں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر عمران تیگن کہتا ہے تاجدن نویان سے جان چھوڑا کر عثمان کو سکون ملا ہوگا لیکن اس کے خوش اڑ جائیں گے جب اسے معلوم ہوگا کہ اصل مسئیبت وہ نہیں تھا بلکہ میں ہوں اور پھر اس کے بعد بائندر صاحب کا سر پکڑتے ہوئے کہتا ہے لیکن تم اس مسئیبت کو دیکھ نہیں پاؤگے میں تمہیں زندہ تابوت میں رکھ کر بھیج دوں گا یہ سنتا ہی بائندر صاحب خنجر اپنی جسم سے نکالیں لگتے ہیں لیکن عمران تیگن اسے خنجر نکالیں نہیں دیتا تاکہ خون بہنے کی وجہ سے بائندر جلدی نہ مار سکے عمران تیگن کہتا ہے تم فورا نہ مرنا میں نہیں چاہتا کہ تم اس وقت تک مر جاؤ جب تک تم عثمان کے پاس نہیں پہنچ جاتے اور پھر عویلیہ پوچھتی ہے اب تم کیا کروگے تو عمران تیگن کہتا ہے میں یینی شہر جا کر عثمان کو ٹیکس ادا کروں گا اور پھر دوسری جانب جنگل میں جب عثمان صاحب نے عبدالقاسم کو پکڑا ہوا ہوتا ہے تو بوران سے کہتے ہیں بوران چونکہ یہ ہمیں کچھ بتا نہیں رہا اس کا کان کاٹ دو یہ سنتے ہی بوران جیسے ہی کان کاٹنے لگتا ہے تو عبدالقاسم کہتا ہے رکو رکو تاجدین نویان وہ تبریز سے بہت سارے ہتھیار لایا تھا اس نے سارے ہتھیار کرت مشاق کے مقام پر دفن کیے ہیں مجھے چھوڑ دو اس پر شامل کہتا ہے کیا تم سودے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو عبدالقاسم کہتا نہیں میں بس اتنا ہی جانتا تھا تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں تم نے جو کہا یہ تمہیں زندہ چھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے اب ہمیں بتاؤ بتاؤ ہمیں تو عبدالقاسم خموش رہتا ہے تو عثمان صاحب پھر بوران سے کہتے ہیں بوران تو عبدالقاسم کہتا رک جاؤ رک جاؤ میں بتاتا ہوں میں بات کروں گا ٹھیک ہے ایک بہت بڑا راز ہے تو عثمان صاحب اسے گریبان سے پکڑتے ہو کہتے ہیں میری طرف دیکھو اگر یہ راز واقعی بہت بڑا ہوا تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا یہ سنتے ہی گندس صاحب کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان صاحب تو عثمان صاحب کہتے ہیں گندس صاحب رکھیں اور پھر عبدالقاسم سے کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے تو عبدالقاسم بتاتا ہے کہ تاجدین نویان وہ کچھ دن پہلے کسی سے مل رہا تھا اس کا نام ترکو پول ہے ترکو پول عمران تیگن ہر کوئی اسے روم کے جلاد سے جانتا ہے یہ سنتے ہی عثمان صاحب کہتے ہیں کیا میری طرف دیکھو کیا ترکو پول یہاں آیا ہے تو عبدالقاسم کہتا ہاں اس نے تمام تیکفوروں کو اپنے ہتھوں سے مار دیا ہے اب وہ ایتھرانوس قلعے میں ہے یہ سنتے ہی عثمان صاحب نہایت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایتھرانوس قلعے میں بائندر صاحب ہوتے ہیں اور پھر عثمان صاحب بوران کے کان میں کہتے ہیں بوران ہمیں بائندر صاحب کی مدد کرنی چاہیے ہمیں اسے وہاں سے نکالنا ہے ٹھیک ہے اور پھر عائقود پوچھتا حضور ہم اس کتے کا کیا کریں گے تو عثمان صاحب کہتے ہیں اس سے جانے دو اور اپنے سپاہیوں ایاز یاگیر سے کہتے ہیں اسے لے جاؤ تو عثمان صاحب کے سپاہی عبدالقاسم کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں اس کتے کے پیچھے کوئی جنگ جو ضرور بھیجو بوران کہتا ہے ٹھیک ہے میرے حضور اور پھر عثمان صاحب بائندر کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ہم یینی شہر جا رہے ہیں ہمیں فوری طور پر فوج قائم کرنی چاہیے اور صاحب یینی شہر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری جانب بازن تینی سپاہی بائندر صاحب اور کارا علی اور کائی سپاہیوں کی لاشوں کو بخصوں میں لاد کر یینی شہر کے جانب آ رہے ہوتے ہیں اور بائندر صاحب اس بخصے میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اس لمحے کو یاد کرتے ہیں یا وہ یونس ایمری صاحب سے ملے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں ایک ہی محبت ہے اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کریں تو یونس ایمری صاحب نے کہا تھا مجھے عبداللہ بن حجش کی دعا یاد آئی انہوں نے گزوائے عہد سے پہلے سعید بن ابی وقاس سے کہا آپ دعا کریں اور میں آمین کہوں گا پھر میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں گے اللہ ہماری دعاں کو اجواب دے گا سعید بن ابی وقاس نے دعا کی کہ کفار سے لڑائی میں کافروں کو مار دوں اور پھر زخمی ہو کر گازی بان جاؤں عبداللہ بن حجش نے آمین کہا اور اپنے لئے دعا شروع کی اللہ سے دعا کی کہ میرے پاس مضبوط اور سنگدل کافر بھیج دو میں ان سے لڑ کر انہیں شکست دوں پھر کوئی نکلے اور مجھے شہید کر دے میرا موں ناک اور کان کاٹ کر پھینک دے جب میرا راب مجھ سے پوچھے کہ تیرے آزا کہاں ہیں میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے ان کے ساتھ بہت گناہ کیے تھے مجھے ان کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہونے میں شرم آتی تھی سعید بن ابی وقاس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آمین کہا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی تو باہندر صاحب کہتے ہیں میرے بھی بہت گناہ ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ میرے گناہ ماف کرے میری دعا ہے کہ مجھے بھی تب شہادت نصیب ہو تو یونس ایمن صاحب نے کہا تھا تم عاشقوں کی دعا مانگتے ہو عاشق لا فانی ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے کیونکہ اس کی روح حق سے ہے اور اس طرح بازن تینی سپاہی انہیں لے کر یینی شہر کے جانب مسلسل گامزن ہوتے ہیں اور پھر ادھر یینی شہر میں اسمان صاحب کے محل میں ایک جنگجو خاتون سے لڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مشکیں کر رہی ہوتی ہے ملہون اور فاطمہ بھی انہیں دیکھ رہی ہوتے ہیں فاطمہ کہتی ہے اس کی کلائی بہت مضبوط ہے تو ملہون کہتی ماشاءاللہ اس نے خود کو اچھی طرح تیار کیا ہے اور پھر ایلچم خاتون جب اس جنگجو خاتون سے لڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی تلوار زمین پر گدا دیتی ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتی ہے اور پھر وہ ملہون کو دیکھتی ہے اور ملہون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ملہون خاتون ماف کیجئے گا میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا تو ملہون کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹی لیکن تم بہت گصے میں لگ رہی تھی کیا تمہارے گصے کی وجہ شادی کا مسئلہ ہے جس پر ایلچم تھوڑی دیر خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ اس بارے میں بات کرنے آئی ہیں اور فاطمہ کی جانت دیکھتی ہے تو ملہون کے اشارہ ملتے ہی فاطمہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور پھر ملہون کہتی ہے نہیں دار حقیقت مجھے تمہاری فکر تھی لیکن میں جو دیکھ رہی ہوں اس سے لگتا ہے کہ تم شادی سے مطمئن نہیں ہو کیا تمہارے دل میں کوئی اور ہے تو ایلچم کہتی ہے نہیں مجھے کبھی دل کے معاملات پر توجہ دینے کا وقت نہیں ملا ملہون خاتون میں نے اپنی ماں کے انتقال کے بعد سے اپنے قبلے کا بوجھ سنبھلا ہے اور جہاں تک شادی کی بات ہے سنا ہے آپ کے بیٹے کے دل میں ایک اور لڑکی ہے میں ایسے شخص کی بیوی نہیں بننا چاہتی جس کے دل میں دوسری لڑکی ہو یہ سن کر ملہون پوچھتی ہے تمہارا مطلب تم اس شادی سے مطمئن نہیں ہو ہے نا تو ایلچم کہتی ہے میں ہاں جواب دیتی اگر میں صرف ایلچم ہوتی میں آپ کے بیٹے سے کبھی شادی نہیں کرتی لیکن میں محترمہ ایلچم خاتون ہوں سردار کی بیٹی ہوں قبلے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ کرتی ہوں میں اپنے دل کی بات سے گزر جاؤں گی جی ہاں میں مجبوراً اس شادی کو قبول کروں گی چاہے میرا دل جال رہا ہو ملہون خاتون جس پر ملہون اسے دلاسہ دیتی ہے اور پھر ادھر گھوڑوں کے پاس گونجا واپس روانہ ہونے کے لیے اپنا گھوڑا تیار کر رہی ہوتی ہے تو الگن اسے کہتی ہے جب بھی تمہیں ایسے دیکھتی ہوں دل جال جاتا ہے میرا ضمیر قبول نہیں کرتا مجھے اجازت دو علاؤدین کو یہ بتانے کی کہ تم بے قصور ہو تو گونجا کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں اس نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا الگن کہ اس دوران علاؤدین بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور گونجا جانے لگتی ہے تو علاؤدین گونجا کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جنگ جو سپاہی تیار ہیں سرحدی بزار تک تمہارے ساتھ جائیں گے اور پھر کہتا ہے اگر تم چاہو تو الگن بھی تمہارے ساتھ چلی جائے گی تو گونجا کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں شکریہ علاؤدین صاحب اور پھر الگن وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور اسی جگہ پر اپیسوڈ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد اگلی اپیسوڈ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور پہلے ایکن جانے نگھنکی والنشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ انا والے اپیسوڈ آپ کو بہت آسانی مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ